اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوز باللہ السمیل علی ونشید وان الرجیم الحمزی ونفقی ونفسی معزز سامین آج ہمارا دورہ قرآن کا تیسرے پارے کے مزامین کا خلاصہ ہے تیسرے پارے کے جو حکام و مسائل ہیں وہ ہم آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش کو یہ سننا اور سنانا قبول فرمائے یادلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سب سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ جو قرآن کو سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائے رسولوں کی بات کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول ہیں ان کو بعض کو بعض کی اوپر ہم نے فضیلت دیا ہے بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کیا بعض کو درجات میں بلند فرما دیا عیسیٰ بن مریم ہے ان کو ہم نے بڑی نیمتیں عطا فرمائیں تو یہ اللہ کی عطا ہے اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے سارے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی کسی کام میں اختلاف نہ کرے یعنی زبردستی اللہ تعالیٰ ایک ہی طرح کا ذہن سب کا بنا دے یا پھر اللہ تعالیٰ زبردستی سب سے نیکیاں کروالے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو ازاد پیدا کیا ہے اور ہمیں اختیار دیا ہے چاہے تو آپ نیکی کے راستے کا انتخاب کر لو چاہے گناہ کے راستے کا انتخاب کر لو نیکی کے راستے کا انتخاب کریں گے تو اپنا بلا کریں گے گناہ کے راستے کا انتخاب کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے ازادی رب نے ہمیں دے رکھی ہے سورة الباکرہ ہم پڑھ رہے ہیں جی تیسرا پارہ ہے تو دو سو چوون دو ففٹی فور میں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ زینہا منو انفکو مما رزقناکم من قبل ایعتی یوم اللہ بی انفی ایوہ اللہ اس دن سے پہلے فرمایا ایمان والو اس دن سے پہلے خرج کر لو قیامت والے دن جیسے دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کوئی دوستی نہیں ہوگی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اس کے بعد ہے جی آیت القرصی آیت القرصی جو ہے ٹو ففٹی فائیو نمبر آیت ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے اس کی پہلے فضیلت سمجھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جو سونے سے پہلے یہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو پہلے دار ہے چوروں سے شیاطین سے اس کی حفاظت ہوتی ہے تو ایک تو بہت بڑی فضیلت یہ ہے آیت القرصی جو ہے یہ سب سے جو بڑی آیت ہے اس کو کہا جاتا ہے آیت القرصی اللہ تعالیٰ کی اس میں صفات ہیں تو اس میں یہ بہت بڑی آیت ہے اس کو آیت عظیم بھی کہا جاتا ہے آیت القرصی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی دلیل دی ہے کہ اللہ کو اللہ کیوں مانا جائے اللہ کو اللہ کیوں مانا جائے کیونکہ لا الہ اللہ والحی القیوم نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہو ہمیشہ قائم کرنے کو اللہ کو نہ اونگاتیہ نہ نین کوئی بھی ایسی جاندار چیز نہیں ہے کہ جس کو اونگ یا نید نہیں آتی کوئی رہی نہیں سکتا لہو ما فی السماواتی و ما فی اللہ رضی اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے صرف رب کا ہے اس لیے اللہ کو اللہ مانا جائے منزل لذی یشفع اندہو اللہ بیزنکون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کی سفارش کر سکے یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم جو لوگ کے سامنے ہے جو پیچھے ہے رب سب جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيِّمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَا اللہ کے علم سے کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا علم کوئی حاصل نہیں کر سکتا مگر جتنا رب چاہے وَسِعَ قُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ آسْمَانُ سَاتُ وَاسْمَانُ اور زمین سے بڑی صرف اللہ کی کرسی ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا زمین و آسمان کی جو حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ تعالیٰ بُلَند اور عزمت والا ہے یہ تھی جی آیت القرسی اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت القرسی اللہ کا تعارف ہے لَا اِقْرَحَ فِي الدِّين دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْتُ مِنَ الْغَيِّ حدایت کمرہی سے واضح ہو چکی اب جب واضح ہو چکی پتا ہے سب کو کہ یہ حدایت کا راستہ ہے تو پھر اس میں زبردستی کرنے والی کون سی بات ہوئی کوئی زبردستی نہیں ہے پھر اس میں دین میں جبر نہیں ہے اِقْرَا نہیں ہے فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَةِ جو اُرْوَةِ وُسْقَةَ کو پانا چاہتا ہے لَنْفِسَامَ اللَّهُ وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے کیا اللہ سننے والا جاننے والا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بکڑنا قرآن و سنت کو اوپر مضبوطی سے عمل درامت کرنا یہ اُرْوَةِ الْوُسْقَةِ اللہ ایمان والوں کا دوستہ اللہ اندیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے لیکن کافر جو ہیں وہ روشنی سے اندیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کی جا رہا ہے کہ عبراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ جی تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ہی زندہ کرتا ہوں اور میں ہی مارتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چار پرندے لو ان پرندوں کو اچھی طرح اپنی طرف مائل کر لو جزن سمد اوہن یا اتینہ کا سائیہ پھر وہ آپ کے پاس باگتے آئیں گے یعنی چار پرندے لو اور ان کو اچھی طرح اپنے ساتھ لگاؤ اپنی آواز پہ لگاؤ پھر ان کے زبا کر کے ٹکڑے ٹکڑے دور دور پہاڑوں پہ راکا دینا پھر ان کو آواز دینا وہ تیرے پاس چل کے آئیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی بخشتا ہے ٹو سکسٹی ون خرج کرنے کی جو فضیلت ہے مَا ثَلُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْ وَالَهُمْ فِي سَبِيلَ اللہ کی راہ میں جو خرج کرتے ہیں کَمَا ثَلِ حَبَّةٍ دانے کی مثال ہے اَمْ بَتَتْ سَبَا سَنَابِلَا جَسَنِ سَاتھ سِتْتَئِوْ غَائِ فِي ہر سٹے میں سو دانے ہیں یعنی ایک روپیہ خرج کرنے سے اللہ سات سو تک کا عجر دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اب خرج کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ خرج جب کیا جائے تو اس میں اس کو ضائع نہ کیا جائے خرج کرنا اللہ گناہ میں کر رہے ہیں تو اللہ ہی کے لیے دین دینا چاہیے اگر دکھاوا مقصد ہو یا جس کو دے رہی ہیں اسے احسان اجتلایا جائے تو وہ صدقہ و خیرات قائم نہیں رہتا وہ زائع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے سو نیت اچھی کرنی چاہیے احسان اجتلایا چاہیے تو پھر ہی وہ نیکی قبول ہوگی آیت نمبر 267 میں فرمایا جا رہا ہے کہ خرج وہ چیز کرنی ہے جو اچھی ہو استعمال کے قابل ہو ٹھیک ہو جو خود بھی آپ کو ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ خود استعمال کے قابل نہیں رہی چیز اور لوگوں کو دے دو یا خراب کر کے دی جائے استعمال کے قابل ہو تو پھر ہی دینی ہے شیطان فقیری کا اور فہاشی کا وعدہ کرتا ہے اللہ مغفرت کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے اللہ حکمت ادا دے کر دے فقط اوتی خیرن کسیرہ اس کو بہت بڑی خیر اتا فرما دے حکمت اکل دانشمندی اللہ سے دعا مجھے اور آپ کو دانشمندی اتا فرمائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنے کے بارے میں بات کی جاری ہے اب آگے سود کی بات کی جاری ہے کہ سود کا جو کاروبار کرتا ہے جو سود کے اوپر چلتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح وہ خبتی ہے اسے سمجھے نہیں آتی اللہ تعالیٰ سود کو کم کرتا مٹاتا ہے اس صدقات کو بڑھتا ہے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اگر مومن ہونا تو سود چھوڑ دو شرط لگائی جاری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سود کی لانت سے بچائے تو سود حرام ہے جو بھی مرضی مجبوریاں ہوں کچھ بھی ہو کبھی بھی سود کے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان ہے تو پھر سود کو چھوڑ دو دو سود بیاسی نمبر آیت میں اس کو کہتے ہیں جی آیا تو دین یہ سب سے بڑی آیت ہے سب سے بڑی جو آیت ہے وہ آیا تو دین ہے ٹھیک ہے جی اس میں وہ بیان کیا جا رہا گیا ہے کہ جب تو کارز کسی دو تو اس کو لکھ لو اور بہتر ہے کہ گواہ بھی بنا لوتا ہے تھوڑی رقم ہے چاہے زیادہ ہے اس کو اچھی طرح سے لکھ لیا کرو اب جی سورة الباکرہ کہ جو آخری دو آیات ہیں ان کو سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے یا جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے کافہ تاہو من کل شہین وہ جو اس سے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے دعا قبول ہوتی ہے اور سورة الفاتحہ اور سورة الباکرہ کی آخری دو آیات اللہ تعالیٰ نے سپیشل اللہ نے اپنے خزانوں میں سے خزانہ نازل فرمایا ہے تو یہ دو آیتیں جو ہیں بڑی ہی بابرکت ہیں رات کو سوتے وقت پڑھنی چاہیئے اور اسی طرح نماز کے بعد پڑھنی چاہیئے اور جب بھی کوئی پرابلم ہے کوئی پریشنی ہے تو اس وقت پڑھیں اسی طرح آپ چاہتے ہیں دعا قبول ہو تو اس وقت بھی یہ دو آیتیں پڑھ کے تو پھر دعا کی جائیں اب ہے جس سورة آل امران یہ جس سورة الباکرہ سورة آل امران بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم الف لامیم حروف مقتعات ہیں حروف مقتعات ایسے حروف کو کہتے ہیں جو لید لیدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں عربی زمان میں ویسے انساء کے طور پر علیف زبر با اب کاف زبر با کاف جوڑ کے پڑھا جاتا ہے تو علیف لامیم یہ ان کو لید لیدہ پڑھا جاتا ہے اس لئے حروف مقتعات کیاتے ہیں کاتا کا معنی کاٹنا تو مقتعات کٹے ہوئے حروف لید لیدہ جا کے پڑھ جاتے ہیں ان کا مطلب اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں نہیں پتا کیا مطلب ہے ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن امجید کا ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں فرمایا علیف لامیم میں نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے علیف لادہ حرف ہے لام لادہ حرف ہے اور میم لادہ حرف ہے سو علیف لامیم سے تیس نیکیاں مل گئے اللہ لا الہ اللہ وہی ہے نہیں ہے کوئی مبود براک مگر فوری ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے آیت نمبر چھے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں تمہارے ماں کے پیٹوں کے اندر یصورکم فی الہرام کیف ایشاہ اللہ علیہ اللہ العزیز اللہ علیہ یہ اللہ کا کام ہے آیت نمبر ساتھ میں فرمایا اللہ تعالیٰ واللہ زیانزر آریک الكتاب منہ آیا تم کمات ہن نعم الكتاب کہ قرآن امجید میں بعض محکم آیات ہے بعض متشابہ ہیں متشابہ جو آیات ہیں ان سے کئی کئی مسائل نکلتے ہیں اور محکم واضح ہوتی ہیں بالکل واضح سمجھنا ہوتا ہے تو جو ہدایت پانا چاہتے ہیں وہ محکم آیات کی پیروی کرتے ہیں اور جو گمراہی کی طرف جانا چاہتے ہیں یہ کیڈن کالنا چاہتے ہیں وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں وہ ان کے پیچھے لگتے ہیں تو دوبارہ سمجھ لیں قرآن امجید میں کچھ متشابہ آیات ہیں جن سے ڈبل ڈبل مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے اپنی مرضی سے جس طرح لوگ مطلب نکال لیتے ہیں تو وہ بہت کام ہیں زیادہ محکم آیات ہیں جن کا حکم بالکل واضح ہوتا ہے ان کو محکم آیات کہتے ہیں پھر اس میں دعائیں ہیں جی بدر کی بات کی جا رہی ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کو جو ایک گروہ چھوٹا تھا ایک بڑا تھا ایک اللہ کی راہ میں لڑا تھا ایک شتان کی راہ میں لڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے گروہ کو کی مددت کی اور ان کو فتح تافرمائی غزوہ بدر کی بات کی جا رہی ہے آیت نمبر چودہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بیان کی فرمایا یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا زوین اللہ ناسی ہو بشاہات من النسائی عورتوں کی محبت عورتوں سے مرغوب اور پسندیدہ ہونا اور اسی طرح ان کی جو زیب و زینت اور مائل ہونا عورتوں کی طرف یہ لکھ دیا ہے والبنین بیٹوں کی محبت خزانوں کی سونے چاندری کی گوڑوں کی نشانزدہ یعنی گاڑیاں جو ہیں بیسیکلی سواری کے لیے اس وقت گوڑے تھے آج جو ہیں وہ گاڑیاں ہیں والعنام چھپائے والحرز کھیتی یہ اللہ تعالیٰ نے گھٹی میں رکھ دیا ہے ہر ایک پھر اللہ کا تبصرہ کیا ہے ذالکہ مطاع الحیات الدنیا یہ دنیا کے زندگی کا سواب ہے یعنی دنیا کے زندگی کے لیے ضروری ہے یہ چیزیں ضروری ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن رولز اور ریولیشنز کے مطابق اللہ کے پاس ہی بہترین ٹھکانہ ہے بہترین ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کے پاس اس میں قرآنی دعائیں ہیں تو اس میں دعا بھی بیان کی گئی ہے یہ مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو سبر کرنے والے ہوتے ہیں سچ بولنے والے ہوتے ہیں تابدار ہوتے ہیں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں سہری کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں تو صبح کے ٹائم اٹھنا سہری کے وقت استغفار کرنا یہ بہت بہترین ہے آیت نمبر چھبیس میں دعا سکھائی گئی اللہ تو ہی بادشاہ ہے بادشاہ دینے والا ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہ اطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہ چین لیتا ہے تو ہی عزت دیتا ہے تو ہی ذلت دیتا ہے بیاد خیر تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے لے شک ہر چیز پہ قادر ہے آیت نمبر ٢٠ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی مومن کافر کو دلی دوست نہ منائے خصوصا ان کو جن کے ساتھ دشمنی چال رہی ہے یا جنگ چال رہی ہے تو ان کو دوست نہیں بنانا چاہیے آیت نمبر ٢٠ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر آقا اور بے روح محبت ہے تیری اطاعت کے بغیر کل ان کندم تُحبون اللہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتتہ بھی اون ہی میری پیر بھی کرو گے نا تو یحبب اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ بخش رحم کر رحم کر تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی محبت تو نبی سے محبت کرنی پڑے گی نبی کی پیروی کرنی چڑھ پڑے گی جو آل عمران جو ہے عمران ان کا خاندان تو عمران نے کہا عمران عمران کی بیوی نے کہا اللہ جی میرے جو پیٹ میں میں اس کو تیرے لئے وقف کرتی ہوں تو قبول فرما جب پیدا ہوئی تو بچی تھی تو کہا اللہ جی یہ تو بچی ہے تو یہ نہیں ہوتا ایسے تو نہیں ہوتا کہ تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے ان کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا پھر زکریہ علیہ اسلام نے کفالت کی جب کبھی زکریہ علیہ اسلام جاتے ان کے پاس تو بڑا رزق پاتے وہاں کال آیا ان کچھ چیزیں تو یہ پنچاتے اور کچھ چیزیں انہوں نے پنچائی نہیں ہوتی تھی وہاں موجود ہوتی تھی یعنی کچھ چیزیں تو جو مریم علیہ اسلام جب ان وقف ہو گئی تو ان کی پرورش جو ہے وہ زکریہ علیہ اسلام نے کی اور گارت سے باہر آکر یہ رہنے لگی ایک محفوظ جگہ میں تو عبادت کرتی تھی تو جب کچھ چیزیں دے جاتے کچھ پہلے سے پڑی ہوتی کہتی یا مریم یہ کیسی تیرے پاس کہا اللہ کے پاس آئی ہے پھر زکریہ علیہ اسلام نے یہ دیکھ کہ اللہ اگر بغیر موسم کے پھال مریم کو دے سکتا تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا وہاں زکریہ علیہ اسلام نے اپنے رب کو پکارا کہا مجھے اولاد اطاف رمن کی اولاد نہیں تھی تو دیکھیں نبی ہیں وقت کے دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تو جب مریم علیہ اسلام کے پاس رزق آیا دیکھا اور مزید یقین کے ساتھ پکارا تو اللہ دعا دعا قبول فرم آلی تو ہماری بھی مسکلیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں تو ہمیں بھی رب سے یقین سے پکاریں تو اللہ دعا قبول کرے گا انشاءاللہ فنادت الملائکہ فرشتو نے آواز دی اور وہ کھڑے تھے اللہ تعالی آپ کو بیٹے خوش خبری دیتا ہے جو سیدن سردار بھی ہوگا اور نفس کو کنٹرول کرنے والا بھی ہوگا نبی ہوگا صلقان مسئلہ اب یقین کہا اللہ جی کیسے ہوگا میری بیوی بانج ہے میں بڑا ہوں کہا اللہ کر لے گا اسباب کے بغیر بھی کر سکتا ہے اللہ حکم آج اللہ تعالی بغیر اسباب کے میری بات نہیں کر سکے گا مریم کو فریشتو نے کہا مریم تجھے اللہ نے چن لیا ہے پاک کیا ہے تمام مورکوں پہ اور پھر سجدہ کیا کر اللہ تعالی کی طرف سے فریشتے آئے اور ان نے کہا مریم تیرا تو بیٹے ہونے بیٹا ہونے والا ہے لوگوں سے بات کرے گا اچھ مریم علیہ اسلام نے اللہ جی میرا بیٹا کیسے ہوگا لم یم سسنی باشوں کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے جیسے چاہتا ہے کہتا ہو جاتا ہے کیوں یہی لوگ کی بسر کرنی ہے جو قرآن سننہ میں ہے دیکھیں جو قرآن سننہ میں بڑا واضح دین ہے بڑا آسان دین ہے جس کی سمجھنا آئے پوچھ لیں کسی سے لیکن اصل چیز جو ہے وہ عمل کرنا ہے لیکن اصل چیز عمل کرنا ہے اللہ سے دعا ہے لاکھ بات کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم رہے